بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفارم ٹو یو کی ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ ڈراما سیر الارتغل غازی سے کیا فرق پڑتا ہے آج دیکھ لو کہ کیا فرق پڑتا ہے تین لاکھ پچاس ہزار نمازیوں نے آج آیا صوفیہ مسجد اور اطراف میں سڑکوں پر نماز جمعہ آدھا کی خطیب شیخ نے ہاتھ میں سلطان محمد فاتح رحمت اللہ علیہ کی تلوار تھام کر خطبہ دیا قدیم عثمانی روایت کے مطابق ازان فتح دی گئی پوری دنیا میں ٹاپ چینلز نے قریبا ساڑھے تین گھنڈے تک لائف دکھایا رپلی جیسے چینل نے بھی جانتے ہو کیوں یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہلے نیم برہنہ لوگ شراب پی کر خرمستیاں کیا کرتے تھے پہلا حکمران دیکھا جو صفحے اول میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے آج بہت سے لوگ ماتم میں ڈوبے تھے دوہزر پندرہ کے بعد ایسے ترکی پرو اسلامی بنا ہے اللہ اسلام کی نشانہ ثانیہ میں ہم سب مسلمانوں کی مدد فرمائے آمین اور ہاں جلن زیادہ ہو تو دکھا دینا کہ کس خطیب کی اتنی جررت ہے کہ وہ ہاتھ میں تلوار تھام کر خدبہ دے اور سلطان علپ ارسلان رحمت اللہ علیہ سلطان محمد فاتح رحمت اللہ علیہ سمیت اور چناکلے کی جنگوں کا ذکر کرے اور سامنے موجود حاکم وقت کا نام تک نہ لے آیا صوفیہ مسجد میں نماز جمع کی ادائیگی کے لیے جمع ہیں مسجد کے اطراف میں ہزاروں لوگ موجود ہیں کوئی بھی اس تاریخی موقع سے محروم نہیں ہونا چاہتا تھا چھاسی سال بعد اس تاریخی مسجد میں نماز ادا کی گئی نماز سے قبل ترک صدر اردوگان نے تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کی جبکہ وزیر مذہبی امور پروفیسر ڈاکٹر علی ارباز نے خدبہ جمع دیا تلوار کو سیڈیوں پر ٹیک تہوے وہ ممبر پر چڑے تو دیکھنے والوں پر جلال تاریخ ہو گیا انہوں نے تلوار تھا میں خدبہ دیا جو خلافت عثمانیہ کے دور کی ایک روایت ہے اور فتح کی علامت سمجھی جاتی ہے انہوں نے الٹے ہاتھ میں تلوار پکڑی جو ایک طرف تو دشمنوں کی دلوں پر حیبت تاریخ کرنے اور دوسری طرف اتحادیوں کو تقویت اور اعتماد دینے کا پیغام دیتی ہے اس موقع پر اٹھارہ ہزار پولیس اہل کاروں کو سیکیورٹی پر معمور کیا گیا جبکہ آٹھ سو ڈاکٹرز اور ایک سو دس ایمبولینسز تیبی سہولیت کی فراہمی کے لیے تائینات رہے ترکی کے تین امام اور پانچ موزن کو خطے اور ازان کی ادائیگی کا شرف حاصل ہوا تو معزز ناظرین آج کا ویڈیو پیغام آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلی انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ